اسلام علیکم ایوری وان تو کیسے آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ گرمیوں کا عرید کے لیے بہت سپیشل ورلڈ بیس ایلو ویرہ کا فیشل شیئر کروں گی یقین کرے گرمیوں میں اگر آپ اس فیشل کو کر لیں گے تو انسٹن طور پر یہ آپ کی سکن کو وائٹ کر دے گا برائٹ کر دے گا سوفٹ کر دے گا آپ کی سکن پر جتنے بھی ایکنی پمپلے ان کو ریموف کر دے گا آپ کی اپن پورس کو شرنگ کر دے گا آپ کی سکن سے چھائیوں کو داغ دبوں کو ریموف کر دے گا اور آپ کی سکن ایسے لشکاریں مارے گی کہ آپ لوگ حیرار رہ جائیں گے اس فیشل نے تو پالر والوں کے بھی ہوش اڑا دیئے آپ اسے ہر موسم میں کر سکتے ہیں لیکن گرمیوں کے لیے بہت امیزنگ ہے تو آپ نے اید سے پہلے ایک دفعہ اس فیشل کو لازمی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے فریش الویرہ کا لیو لے لینا ہے اور ہم نے اس کے زیادے جو سائڈیں کو کٹ کر لینا ہے الویرہ جو ہے یہ آپ کی سکن کو موسٹرائز کرتی ہے ہائیڈریٹ کرتی ہے دانیں ختم کرتی ہے دانوں کے نشانات کو ختم کرتی ہے پیگمنٹیشن کو ریموف کرتی ہے آپ کی سکن پر جتنے بھی سنٹین ہو چکی ہے دارکنس آ چکی ہے ڈرائنس آ چکی ہے اس کو ریموف کرتی ہے اور یہ آپ کو انسٹرنٹ ریزیلٹ دیتی ہے اس طرح آپ نے الویرہ کا پتہ لے لینا ہے اب ہم نے اس کے فیش ال کی تین سٹیپ کرنے فرس سٹیپ میں ہم نے کر لینا ہے کلینزنگ کلینزنگ کے لیے آپ نے اس طرح ایک ٹکڑا لے لینا ہے الویرہ کا اس طرح آپ نے ٹکڑا لے کے اس کا یہ جو اوپر والا چھلکا ہے اس کو آپ نے اتار دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح اتار دینا ہے آپ نے اور اس میں آپ نے اس طرح کے کٹ لگا لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا بڑا لے لینا ہے اور اس طرح آپ نے اس میں کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح جب آپ کٹ لگائیں گے پھر آپ نے لے لینا ہے تھنڈا دودھ ٹھیک ہے دودھ آپ نے کچھا لینا ہے دودھ میں لیکٹک ایسود ہوتا ہے یہ آپ کی سکن کو کلین کرے گا ہائیڈریٹ کرے گا موسٹرائز کرے گا تو سب سے پہلے ہم اپنی سکن کی کلینزنگ کر لیں گے کلینزنگ کیلئے آپ نے یہ الویرہ کا ٹکڑا لینا ہے اور اس طرح آپ نے اسے تھنڈے دودھ میں ڈپ کر دینا ہے دو سے تین میٹ اس کو تھنڈے دودھ میں رکھنا ہے جب دو سے تین میٹ گزر جائیں گے آپ نے اس طرح یہ ٹکڑا اٹھانا ہے الویرہ کا اور اچھے طریقے سے آپ نے اپنے فیس کی اپنی نیک کی کلینزنگ کر لینا ہے پانچ میٹ آپ نے اچھے طریقے سے کلینزنگ کرنی ہے اس سے آپ کی سکن میں جتنی بھی میل ہوگی گندگی ہوگی وہ ساری نکل آئے گی اور آپ کی سکن بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی آپ کی سکن دیپلی کلین ہو جائے گی آپ کے جو پورزیں وہ دیپلی کلین ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو پانچ मٹ آپ نے اچھے طریقے سے اس طرح کلینزنگ کر لینی ہے کلینزنگ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ سیکنڈ سٹیپ شیئر کریں گے پانچ مٹ اچھے طریقے سے کلینزنگ کر لی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اچھے طریقے سے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے کر لینا ہے سکراب سکراب کے لیے آپ نے اس طرح الویرہ کا ٹکڑا لے لینا ہے اور اسی طرح آپ نے اس کا یہ اوپر والا پارٹ الگ کر دینا ہے اور جس طرح آپ نے پہلے کلینزنگ کے لیے اس طرح الویرہ میں ڈب بھی بنائی تھی اس طرح آپ نے الویرہ کو اچھے طریقے سے اس طرح کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک باؤل لے لینا ہے اور الویرہ کی اوپر آپ نے ایڈ کر دینا ہے چینی چینی یعنی کے شوگر یہ آپ کی سکن سے دیڈ سکن کو ریمووو کرے گی اور آپ کی سکن پر جتنی بھی کالی پرت جو جن چکی اس کو ریمووو کر دے گی چینی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے کوفی اب آپ نے اچھے طریقے سے اپنے پورے فیس کی سکرابنگ کر لینی ہے اس طرح جب آپ سکرابنگ کریں گے یقین کرے آپ کی جتنی بھی ڈیڈ سکن ہوگی وہ انسٹن طور پر ریموو ہو جائے گی آپ کی سکن پر جو بلیک ایڈز ہیں وائٹ ایڈز ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے اور آپ کی سکن اس سٹیپ کے بعد ایسے چمکے گی کہ آپ لوگ ہیرنار رہ جائیں گے پالا جا کے جو آپ میں کی مہنگ افشل کرواتے ہیں وہ افشل بھی آپ کو اتنے امیزنگ ریزلٹ نہیں دے گا جو آپ کو یہ ہوم میڈ فیشل ریزلٹ دینے والا ہے اور اس کی گرنٹی میں آپ کو خود دے رہی ہوں اید آنے والی تو آپ نے اید سے پہلے لازمی لازمی اس کو ایک بار ٹرائے کر لینا آپ دیکھیں کہ آپ کو پالا جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح آپ نے پانچ میٹ اچھے طریقے سے اپنی سکن کی کلینزنگ کر لینی پانچ میٹ اچھے طریقے سے ہم نے کلینزنگ کر لی ہے اب آپ نے اچھے طریقے سے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ کے ساتھ لازم سٹیپ شیئر کریں گے لازم سٹیپ میں ہم نے ایک بہت زیادہ پاورفل اور بہت زیادہ آسانی کے ساتھ بننے والا فیس پیک ریڈی کر لینا ہے اس کے لئے آپ نے اس طرح ایلو ویرا لے لینا ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کی جیل کیسے نکالنی کیونکہ ہمیں اس سٹیپ کے لیے ایلو ویرا کی جیل جائے آپ نے اس طرح کوئی بھی ایک گریٹر لینے لہے آپ جیل کو کنگی کے ساتھ بھی نکال سکتے ہیں لیکن میں آپ کو کہوں گی کہ آپ گریٹر کی ہلپ سے نکالیں اس سے بہت زیادہ آسانی کے ساتھ نکل آتی ہے تو اس طرح آپ نے دو سے تین میٹ اچھے طریقے سے اس طرح جب ربنگ کریں گے تو یہ جیل آپ کو مل جائے گی یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے گریٹر کی ہلپ سے جیل ہماری نکال آئے گے ہمیں اس طرح کی جیل ہی چاہیے اسی سے ہم نے فیس پیک کو ریڈی کر لینا ہے فیس پیک کو ریڈی کرنے کے لیے آپ نے ایک باول لے لینا ہے فرس نمبر پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے وان ٹی سپون بیسن بیسن آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے سوفٹ کرتا ہے بیسن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے ایک چھٹکی کے برابر حلدی حلدی میں انٹی پکٹیریل پروپٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی سکن سیکنی پپل کو ریموف کر کے آپ کی سکن کو وائٹ کرتی ہے برائٹ کرتی ہے ساتھ یہ ایز آئنٹی ایڈنگ ورک کرتی ہے اب ہم ان دونوں چیزوں میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے فریش ایلو ویرا جیل نکالی تھی نہ ہم نے یہ ایڈ کر دینی ہے یہ تینوں چیزیں مل کے ہمارا ایک بہت زیادہ پاور فیس پیک ریڈی ہو جائے گا جو انسٹنٹ طور پر آپ کی سکن کو وائٹ کرے گا برائٹ کرے گا سپورٹ لیس بنا دے گا اور یہ آپ کی سکن پر بہت زیادہ گلو دے گا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکسنگ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ایلو ویرا ڈالی ہے تو اس کو مکسنگ کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو آپ نے دو سے تین میٹ اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو مکس کر لیا اور آپ لوگ چیک کریں کتنا امیزنگ ہمارا فیس پیک ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح آپ نے اسے اپنے فل فیس پہ اپلائے کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے نیک پہ بھی اپلائے کرنا ہے یہ ایزا انٹی ایجنگ ورک کرے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی سکن کو بہت خوبصورت ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اپلائے کر لینا ہے ٹھیک ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اسے دس سے پندرہ میٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے دس سے پندرہ میٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور آپ کو اس کا لائف ریزلٹ دکھاتے ہیں تو جناب دس میٹ گزر چکے ہیں ٹھیک ہے میں اب اپنے ہینڈ کو واش کروں گے اور آپ کے ساتھ اس کا لائف ریزلٹ شیئر کروں گی یقین کریں میرا ہینڈ اتنا زیادہ سوفٹ ہو گیا اتنی زیادہ میری سکن وائٹ ہو گئی ہے برائٹ ہو گئی ہے آپ لوگ خود چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ خود سوچیں اگر یہ میرے ہینڈ پہ اتنے امیزنگ ریزلٹ دے رہا ہے تو یہ آپ کے فیس پہ کتنے امیزنگ ریزلٹ دے گا آپ لوگ ریزلٹ چیک کریں یہ دیکھیں میری سکن انسٹن طور پر وائٹ ہو گئی ہے برائٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے سوفٹ ہو گئی ہے اور اس نے انٹی ایجنگ ورک کیا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ ایز اینٹی ایجنگ ور کرے گا تو میری سکن کافی ٹائٹ ہو گئی ہے آپ کے بلیک ایڈز وائٹ ایڈز بھی نکل جائیں گے آپ کی سکن کی تمام کی تمام پروبلم کا حل ہے یہ افیشل اسے آل ٹائپ سکن والے آرام سے یوز کر سکتے ہیں اسے ہر ایج کا بندہ آرام سے یوز کر سکتا ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ افک نہیں ہوگا جب آپ اچھے طریقے سے اپنے فیس کو واش کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اپنا کوئی بھی فیورٹ ٹونہ ریپلائے کر لینا ہے ای ہوپ جیز اب ادس سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اذار دینا بلکل بھی مت بھولے گا اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ